ہاپکاری گھوٹالے میں سی بی آئی ریمانٹ پر چل رہے ہیں منی سی سودیا اور منی لانڈرنگ کی اس میں تیہار میں بند ستیند رجین نے دیا ستیفہ مکھے منتری اربن دکیج روال نے دونوں کا سیفہ کیا مندور پی جے پینے کا ساتھ تن کیل آج گہلود بنے دلی کے نئے ویت سے منتری تو راجکمار آنند کو ملی سواست اور سکشا منترالے کا ذمہ شراب گھوٹالا ماملے میں گرفتار منی سی سودیا کو سپریم کورٹ سے نہیں ملی راہت ماملے میں ہائی کورٹ جانے کا دیا آدیش سی سودیا نے سی بی آئی کی کاروائی پر اٹھائے تھے سواد مشن کرناتک پر بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈا دوپہر ایک بجے شام راج نگر میں بی جے پی کی وجہ سنکل پر اتھیاترہ کو دکھائیں گے ہری جنڈی جن سبحہ کو بھی کریں گے سمبود ماملے میں گرفتار ساجش کرتا صداکت خان کو چودہ دنوں کی نیای خیراسط پر دھی جا گیا دلی میں آس نے جی چونٹی دیشوں کی ویدیش منتریوں کی اہم بیچک روس کی ویدیش منتری سرگئی لاو روف دلی پہنچیا چین کی ویدیش منتری بھی پہنچیں گی اوکے شمبانی اور ان کے پریوار کو ملے گی دیش اور ویدیش میں دیڈ پلس سرکشہ خطرے کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے ایڈر دے بھارت آسٹریلیا کے بیچ بورڈا گاوز کا ٹروپی کا تیسرا ٹیسٹ میں چارج صبح ساڑھے نو بجے اندور کے ہولکا سٹریڈیم میں ہوگا مقابلہ چار میچوں کے سریز میں دو شونے سے آگے ہے بھارت نیوز ایٹین انڈیا لگاتار بنا ہوا ہے دیش کا نمبر ون ہنڈی نیوز چینل درشکوڑے خبروں کے لئے نیوز ایٹین انڈیا پر پر جتائے لوگوں کی نمبر ون پرسند بنتا ہے وہ جو صرف رفتار نہیں زمیتاری پر بھی وشواس رکھتا ہے دیش کا نمبر ون نیوز چینل بنتا ہے وہ جو دیشت اور جنہت دونوں کو سروپری سمجھتا ہے نیوز ایٹین انڈیا دازہ ہے کہ چھاتراؤں کو وہ کیمیکل دیا گیا ہوگا جو کیٹ ناشکوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہیں ایک دوسرے شہر میں لڑکیوں کے کاربن مونکسائیڈ کی وجہ سے بیمار پڑھنے کی خبر ہے بیگنگ نیوز ہے یورپ پر ہوئے قدرت کے پرہار پر جرمنی اور کرویشیا کو قدرت نے جھگزور کر دیا ہے بے موسم ہو رہی برپاری نے وہاں سب کچھ تحسنیس کر دیا لاکھوں لوگ گھروں میں قید ہیں جو لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں ان کی جان پر آفت بنی ہوئی ہے سیکڑوں سڑک ہاتھ سے ہو چکے ہیں بڑے بڑے ٹرک برپ سے لدی سڑکوں پر فسل کر ہاتھوں کا شکار ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یورپ کے کئی حصوں میں موسم نے یہ کروٹ لوگوں کی جان پر آفت بن گئی ہے دکشنی جرمنی اور کرویشیا بھی اس وقت بھینکر برپاری کا سامنا کر رہے ہیں برپاری بھی ایسی کہ جیسے کوئی برپیلا توفان چل پڑا ہو قدرت کا ایسا حملہ کی ہر کوئی سن رہ گیا